موسیقی 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 میکرونی میں نے ابلنے کے لئے دھر دیا ہے اس میں میں نے تیل نمک ڈال دیا ہے تاکہ وہ واپس میں چپکے نہیں اور ادھر میں نے کڑھائی میں تیل ڈال دیا ہے گرم ہونے کے لئے اور سبجیاں بھی میں نے ساری کٹ کے رکھ لی ہیں تو سبجوں میں میں نے لیا ہے ہرہ پیاج اسپرنگ انین جسے بولتے ہیں ہری میرش دو بڑے میں نے پیاج لیا ہے اور ہرہ دھنیا لیا ہے تو پیاج میں نے زیادہ بارکنی کیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے ہرہ پیاج وہ ہے جو سپرنگ انینگ کے نیچے والا ہوتا ہے تاجہ پیاج بولتا ہوں سے وہ ہے اور دو بڑے ٹاماٹر ہے اور سملا میرش ہے اور مطر ہے اور دو پاستے کے میں نے پیکٹ لیا ہے تو ادھر ہو گیا ہے تیل گرم تو میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاج اور پیاج کو میں زیادہ نہیں پکاؤں گی تھوڑا ہی پکاؤں گی اس میں سبجیاں جو ہوتی ہیں کچھ بھی بناتے ہیں جیسے چومین پاستہ ماکرونی کچھ بھی تو اس میں زیادہ سبجیاں پکائیں نہیں جاتی ہیں کیونکہ ہلکا ہلکا موہ میں آتا ہے کرنچی ٹائپ کا آتا ہے تو اچھا لگتا ہے تو بس میں اسے ہلکا ہی پکاؤں گی اور ادھر ماکرونی ہے وہ سے میں ہاتھ ہاتھ چلا رہی ہوں تاکہ وہ چپک دینا کیونکہ نہ چلا ہو تو وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور چپک جاتی ہے اور بس اس میں میں نے مطر ڈال دی ہے تو جو میں نے پیاج ڈالا تھا اس میں ہلکا سا میں نے نمک ڈالا تھا تاکہ وہ ہو جائے اور مطر میں نے ڈال دی ہے تو مطر جو ہے وہ میں نے ٹاماٹر سے پہلے ڈالی ہے کیونکہ اگر ٹاماٹر کے بعد میں مطر ڈالوں گی تو وہ گلیں گی نہیں تسلیہ میں نے پیاج میں ہی مٹر ڈالی ہے تاکہ وہ گل جائے اور میں نے اسے ڈھک کے دو باہپ میں پکا لیا تھا تو وہ گل نہیں دی ادھر جو ہے میکرونی جو ہے وہ ہو چکی ہے میں ہاتھ سے دبا کے دکھایا تھا آپ کو وہ ہو چکی ہے اور ادھر کے میکرونی کے نیچے کے جو گیس ہے وہ میں نے بند کر دی ہے اور میں سے چھان لوں گی جھرنے میں میں نے چھان لیا ہے اور ادھر مٹر بھی امسٹ ہو چکی ہے اور اس میں میں نے اب ڈال دیا ہے سملا مرچ اور سملا مرچ کو بھی ہلکا پکاؤں گی بس یہ ہے کہ میں نے پیاج سملا مرچ جو ہیں انہیں زیادہ نہیں پکایا ہے پر میں نے مٹر کو پکایا ہے کیونکہ مٹر کا کچھا پنا رہتا ہے موہ میں آتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے اور ہر مچ بھی میں نے ڈال دی ہے اس میں ہی اور اب ٹاماتر بھی ڈال دوں گی میں اور ٹاماتر ڈالتے ہی چلاؤں گی ٹاماتر ڈالتے ہی تھوڑا سا نمک بھی ڈالوں گی میں کیونکہ اب یہ ٹاماتر ان کے ساتھ گلنے بھی ہیں اور ڈھک دوں گی تو ایک بھاپ میں ہی دو بھاپ میں ہی ٹاماتر ہو چکے ہیں گل گئے تھے تو میں نے اس میں مسالہ ملا لیا ہے میں نے اس میں حلدی میرچ ڈال ہے اور تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے اور نمک ڈالا ہے تو نمک میں نے پیاج کے ساتھ بھی ڈالا تھا ٹاماٹر کے ساتھ بھی ہلکا ڈالا ہے اور مسالہ میں ڈالا ہے نمک تو تھوڑا سا دھیان بھی رکھنا پڑے گا نمک کا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہلدی کی بینہ بھی بناتے ہیں تو ویسے بھی اچھا لگتا ہے پر میں جب بھی بناتی ہوں میں ہلدی جو ڈالتی ہوں تو میں نے ایک اس میں پاسٹا مسالہ کا جو پیکٹ ہے وہ میں نے اس میں ملا لیا ہے اور پاسٹا مسالہ جو ہم پیکٹ ملاتے ہیں تو چلانا ہوتا ہے کیونکہ وہ چپکتا ہے نیچے لگتا ہے ایک تم سے اور سوس بھی ڈالتے ہیں لیکن میرے پاس سوس نہیں تھا تو میں نے ٹاماٹر کا یوز کیا ہے اگر سوس ہوتا ہے ٹاماٹر سوس تو میں ٹاماٹر نہیں ڈالتی ہوں تو سوس کی جگہ میں نے ٹاماٹر سوس ڈالیا اور بس یہ ہو چکا تھا اور ادھر میکرونی میں نے چھان لی تھی اور ملا دی ہے اور ہلکے ہاتھوں سے میں اسے پورا ملا لوں گی اور ویسے میرے پر وینگر بھی تھا اور بلیک سوس بھی تھا تو بس وہ تو میں بھول گئی مجھے اینڈ میں یاد آیا لیکن کوئی بات نہیں اس طرح بھی بہت ٹیشری بنی تھی اور بس ملا لوں گی یہ ہو چکی ہے کیونکہ میکرونی ابلیوی ہے مسالے ہو چکے ہیں یہ ہو چکی ہے اور جو ایک پیکٹ اور پچا ہے پاسٹا کا مسالہ میں نے دو پیکٹ دکھائے تھے تو وہ ایک پیکٹ میں اب اس میں ڈال دوں گی اور ہر پیاج جو ہر پیاج میں نے تاجہ پیاج جو تھا وہ کھٹا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیئے یہ میں نے اس لئے لیٹ ڈالا ہے کہ جب ہم میکرونی کھائیں گے تو یہ پیاج جب موہ میں آئے گا تو بہت سواد لگے گا بہت سواد اس لئے میں نے اسے تھوڑا لیٹ ڈالا ہے اور بس میں نے وہ پاسٹا مسالہ کا ایک پیکٹ رکھا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اوپر سے میں نے ہر پیاج اور ہر دھنیا ڈال دیا ہے اور اچھا سے ملا لوں گی تو بس اس طرح سے میں نے بنا لی ہے ایک بار آپ بھی ٹرائے کرنا اس طرح سے بنا کے دیکھنا سچ میں بہت ٹیشٹی بنتی اور سچ میں بہت ٹیشٹی بنی تھی کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ اچھے سے محنت کر کے بنانے کا من کرتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے تو پلیس آپ کو یہ ریسپی اگر پسند آئے تو پلیس لائک کمنٹ جرور کیجئے گا اور اپنے گروپ میں فرینڈ میں جرور شیئر کرنا ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کہا ہے تو پلیس سبسکرائب جرور کرنا تو دیکھئے میکرونی بنکے کی تھی تیار ہے اور آپ بھی کھا لیجئے بہت ٹیشٹی بنی تھی سچ میں کھانے میں تو اکی بھائی ملتے ہیں نیکس پیڈیو میں اور تب تک کے لئے بھائی گوڈ نائٹ